الرحمن الرحیم عزیز دولبہ السلام علیکم فیزیکس کلاس ٹین جنٹ ٹویلو کا آج لیکچر نمبر سکسٹین ہے اور آج کے لیکچر میں ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں اپلیکیشن آف لینزز یعنی لینزز کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں اور ان میں سے ہم ایک اپلیکیشن یعنی کیمرہ انڈیٹیل بھی ڈسکس کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں آج کے لیکچر میں ہمارے لیے نیا کیا کچھ ہے سب سے پہلے اگر ہم اپلیکیشن آف لینزز کی بات کریں تو ویسے تو لینزز بہت ساری جگہوں پہ استعمال ہوتے ہیں بے شمار جگہ ہیں جہاں استعمال ہوتے ہیں لیکن چند ایک کامن جو ہماری بک میں ڈسکس کی گئی ہے نمبر ون کیمرہ عام استعمال کی چیزہ اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا اس میں لینزز استعمال ہوتے ہیں سلائٹ پروجیکٹرز یہ ملٹی میڈیا پروجیکٹر کی معنی دی ہی ہوتے ہیں جیسے ہم کلاس میں استعمال بھی کرتے ہیں سکرین کو بورٹ پہ دکھانے کے لیے پریزنگیشن دکھانے کے لیے اسی طرح فوٹوگراف اور لارچر یہ فوٹوگرافز کو تھوڑا بڑھا کر کے دکھاتے ہیں تو آئیے کیمرہ کا سسٹم سمجھتے ہیں عزیز طوربہ اس سے پہلے ہم لوگ ریر ڈائیگرام آف کنویکس لینز کنویکس لینز کی ریر ڈائیگرام پڑھ چکے اس میں ہم نے پڑھا کہ اگر کنویکس لینز سے دور کوئی اوبجیکٹ پڑھا ہوا ہے تو اس سے آنے والی ریز امیج بنائیں گی جو کہ انولٹیڈ اور سمالر ہوگا ایک سادہ سا کیمرہ بنانے کا اگر ایکسپیرمنٹ آپ کرنا چاہے تو ایک لائٹ پروف باکس لیں ایک ڈپا لیں اس کی فرنٹ پہ چھوٹا سا سراخ کریں اس سراخ کے علاوہ اردگد کسی جگہ سے روشنی اس میں انٹر رہی ہونی چاہیے اس سراخ کے سامنے آپ ایک لینز لگا دیں جو ہی اس لینز کو آپ کور کر دیں کسی چیز سے ڈھاپ دیں جو ہی آپ اس لینز کو اوپن کریں گے تو سامنے جو چیز بنی ہوگی اس کا امیج سامنے والی سائیڈ پہ بننا شروع ہو جائے گا بیک دیوار پہ بننا شروع ہو جائے گا یہ ایکسپیرمنٹ آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی ونڈو وغیرہ میں چھوٹا سا سراخ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ باقی جو کمرہ ہے اس کی بالکل سامنے والی جو دیوار ہے اس پہ سامنے والا اکس شیڈ یا امیج بننا شروع ہو جائے گا تو کیمرے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے اس کے سامنے ایک لینز لگا ہوتا ہے جس کے سامنے ایک شٹر ہے جو روشنی کو اندر داخل ہی ہونے دیتا جو ہی آپ بیٹن پریس کرتے ہیں روشنی اندر داخل ہوتی ہے اور سامنے موجود فلم پہ امیج بننا شروع ہو جاتا ہے تو کیمرہ ہوتا کیا ہے یہ سیمپل کیمرہ کنسسٹ آف ای لائٹ پروف باکس یہ ایک لائٹ پروف باکس ہے جس میں سے روشنی انٹر نہیں ہو سکتی with converging lens in front اس کے شروع میں ایک converging lens لگا ہوگا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا and a light sensitive plate اور آخر میں اس آخر والی سائٹ پہ ایک فلم لگی ہوگی جو پرانے مارڈل کے کیمرے تھے ان میں فلم ہوتی ہے آج کل جو دیجٹل کیمرہ ہیں ان میں ایک light sensitive plate لگی ہوتی ہے جس پہ image record ہو سکے the lens focus image to be photograph onto the film جس چیز کا photograph بنانا چاہ رہے ہیں lens اس کی image کو film پہ focus کرتا ہے in simple lens camera the distance between lens and film is fixed which is equal to the focal lens جو سادہ کیمرے ہیں ان میں یہ lens سے لے کے film تک کا فاصلہ fix رہتا ہے focal length کے برابر ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کے پاس ایک سادہ سا کیمرہ ہے zone والا نہیں ہے تو اگر آپ کو سامنے والی image پوری نظر نہیں آرہی تو آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹیں گے یا image کو focus کرنے کے لئے خود تھوڑا سا کیمرہ لے کے آگے ہوں گے ہاں جو focus والے کیمرے ہیں ان میں lens آگے پیچھے move کروانے کی option ہوتی ہے جس وجہ سے وہ image کو focus کر سکتا ہے in camera object is placed beyond the 2F جو object ہوتا ہے وہ 2F سے بہت پیچھے ہوتا ہے ray diagram آپ کو یاد ہوں گی جب object 2F سے پیچھے ہو تو real inverted and diminish diminish مطلب چھوٹی smaller fill جو ہے image بننا شروع ہو جائے گی تو آج کے لیسن میں آپ کے پاس یہی کچھ ہے یہ کیمرے والا آپ نے یاد کرنا ہے in long میں آپ چاہیں تو اسے اپنے لفظوں میں بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کی diagram بھی بنانی ہے یہ بھی practice کرنی ہے تو آج کا کام کیا ہوا ایک ہی سوال ہے آپ کے پاس کیمرے والا in long میں ہے آپ چاہیں تو اپنے word میں کر لیں diagram لازمی بنا دیچئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ